آٹھویں نظام کے انتقال پر ناندر میں ایک تازیتی نشست کا احتمام کیا گیا مدینت العلم اردو ہائی اسکول میں اس نشست کو منعقد کیا گیا نشست کی صدارات مدینت العلم اسکول کے مجاہد علی خان نے انجام دی اس موقع پر شرکاں نے نظام مکرم جہا کو خراج عقیدت پیش کیا وہی مدینت العلم کے سنگ بنیاد کے دوران نظام مکرم جہا کی ناندر آمد کو بھی یاد کیا گیا واضح رہے کہ مدینت العلم اسکول کی بنیاد مرہوم نظام مکرم جہا کے ہاتھوں ہی رکھی گئی تھی سابق ریاستی وزیر فاروق پاشا کی دعوت پر نظام مکرم جہا ناندر آئے تھے اس موقع پر شنکرہ چوہان بھی موجود تھے اس تازیتی نشست میں نائف صدر سید فیصل پاشا کے ہمراہ تمام عراقین موجود تھے گمیٹی مدرس مدینت علوم جس کا فانڈیشن 1965 میں رکھا گیا تھا جن کے ہاتھوں برکت تلیقہ نورف مکرم جہا جس کو فاروق پاشا صاحب نے بلا کر ان کے ہاتھوں سے فانڈیشن رکھا تھا مدینت علوم ہائی سکول کا اور ان کا جو پرسو انتخال ہوا حال میں اس کے زیمن میں ہم نے ایک کنڈولنس میٹنگ رکھے اور ہمارے تمام عراقین مینیجنگ کمیٹی اور جی بی کے سب حاضر تھے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو کنڈولنس دینا خاص اور ان کے فیملی کو اللہ صبر جمیل دے اور جو انہوں نے مدینت علوم کا فانڈیشن رکھا اس کے بعد جو مدینت علوم کا پروگریس ہوا جیسے کہ ہائی سکول پرائیمری سکول جونئر کالیج یہ بہت آگے لیول پہ گیا ہے لیکن اس کے اندر جیسے کہ اس وقت اس فنکشن میں 1965 کے آلی جناب اشوانت راو چوہان صاحب اس وقت کے دیفنس منسٹر شنکر راو چوہان صاحب ترڑے کر صاحب ایم پی اور دیگر ایسے بہت مسلم صاحب ان سبھی لوگ حاضرتے دیگر سیٹیزن آف ناندر اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو خراجی اقیدت دے یہ مقصد تھا اور تاکہ لوگوں کے معلوم ہو ناندر کے شہریان کو کہ اس کا فانڈیشن کس کے ہاتھ رکھا گیا ہے کیونکہ پچھلی ہیسٹری بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے سوسائٹی کے بارے اس سال سے جو تو ڈیسپوٹ چل رہا ہے حالانکہ اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو پاشا صاحب نے خود گھر سے بلا کر ممبر بنائے کیا سیکرٹری بنائے تو ہمارا کہنا یہ چاہیے کہ یہ عوامی ادارہ ہے تو آپ جو ہے اس کو لوگوں کی بات سن کے لوگوں کا کام کیجئے آپ سن 1965 کو سید فارغ پاشا صاحب ایمیلے نے اس وقت کے ایمیلے جو مدینہ تلوم کے فانڈر بھی ہے تو انہوں نے مکرم جا بہتدور صاحب ان کے بھائی مفخم جا بہتدور آٹھویں نظام کے پوتروں کو یشونترہ چوہان صاحب کو اور ونکٹرہ ترودیکر صاحب جو اس وقت ایم پی تھے اور شنکرہ چوہان صاحب جو سوسائٹی کے سرپرست تھے ان کو بلائے تھے سنگے بنیاد کے لیے مدینہ تلوم کے سنگے بنیاد رکھے تھے تو میرے والد کو بھی جو بامبے میں ٹیچر تھے ان کو مرٹوارے میں اردو سے بی ایٹ کوئی نہیں مر رہا تھا سید فارغ پاشا صاحب نے نانریڈ ان کو لاکرس لگا وہ بھی اس وقت سنگے بنیاد کے وقت موجود تھے نانریڈ کا اور بھی لوگ موجود تھے جس مقصد کے لیے ادارہ خائم ہوا تھا عوام چاہتی ہے کہ وہ اس مقصد ترخی نہیں کیا یشونترہ چوہان شنکرہ چوہان صاحب کا جو ادارہ ہے تو وہ ادارہ جتنا ترخی کیا اس کے مقابل میں آزاد تو بھی ترخی کرنا تھا اس تاریخی سنگے سید فارغ پاشا صاحب کی خواہش تھی کہ یہ ادارہ سینئر کالیج بنی شادی بیہا عید و تہوار کے لیے اب ایک ہی چھت کی نیچے تمام تر کپڑوں کی کیجئے خریداری فیشن ساری سنٹر میں یہاں ملے گی سلک ساری کانچی ورم ساری دیزائنر ساری ورک ساری ریڈی میٹ غرارا شرارا لانچہ ون پیس کھڑا دپٹہ پنجابی ڈریس مٹریل بستر سیٹ بیٹ شیٹ سب کچھ ایک ہی چھت کی نیچے بہترین لاجواب کولٹی کے کپڑوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ہمارا پتہ ہے فیشن ساری سنٹر ورکشاپ روڈ سرینگر ناندیڈ